پانچ سو ریال کا ایک سامان خریدے اسے کتنے بیٹھیں گے چھ سو بیٹھیں گے بڑھا ایک نہیں بڑھا سات سو بیٹھیں گے بڑھا ایک نہیں بڑھا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تجارہ دشاہی تو بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے تو سونے اور چاندی میں سب سے درہ پڑھنے کی طاقت ہے بھائی لے گا لیکن جب خود بیٹھے گا تو دکاندار نہیں دوسری جگہ بیٹھے دیکھئے اصل میں اس سونے کی یہ سونہ جو ہم رکھتے ہیں یہ اصل میں کیا ہے ہم زیور کی بات نہ کریں اس لیے کہ سونے کا ایک حصہ زیور ہے اصل چیز جس میں سونہ مستعمل ہے وہ کیا ہے نقد ہے لیندین کا معاملہ جسے آج کر ہم کیا کہتے ہیں کرنسی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کاغذ کوئی چیز نہیں ہے کاغذ کوئی اہمیت نہیں ہے اگر صرف کاغذ کی اہمیت ہوتی تو دنیا کا سارا ملک ہے کیا کرتا کاغذ چھاپ لیتا ہوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور چاندی کا بدل ہے یہ سونے اور چاندی کیا بدل ہے تو چونکہ آپ نے اپنے گھر میں لاکر کہ اسے رکھ لیا ہے آپ نے خود اس کے اوپر ظلم کیا کہ اس کو بڑھا نہیں رہے آپ اس کو بڑھائیے لگائیے تیکھو وہ بڑھے تو جس مال کے اندر ظاہری طور پر یا باطنی طور پر بڑھنے کی طاقت ہے مال اسی کے زکاة اسی مال میں ہے اور دوسرے میں نہیں ہے ملکہ ہاں کسی بھی طریقے سے بلکل بڑھتا رہتا ہے نہیں یہ بڑھا ہوتری بڑی واضح ہے مثال کے طور پر اسی کے ذریعے تو انسان خرید و فروخت کرتا ہے لیندین کرتا ہے اسی کے ذریعے لیندین کرتا ہے اور کوئی آدمی پانچ سو ستیارات کرتا ہے اور پانچ سال کے بعد وہ پانچ لاک کا مالک ہو جاتا ہے پانچ ہزار سے شروع کرتا ہے اور چند سالوں میں وہ پچاس ہزار کا مالک ہو جاتا ہے تو بڑھا ہوتری ہوئی نہیں ہوئی بڑھا ہوتری ہوئی تو اصلا زکاة اللہ تبارک و تعالی نے انہی مال کے اندر انہی چیزوں میں رکھی ہے جس کے اندر بڑھا ہوتری کی طاقت ہے مثال کے طور پر سونا ہے چاندی ہے مویشی ہیں اس میں بڑھنے کی طاقت ہے نا مویشی ہیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں اور آخر میں تجارت کا مال ہے آخر میں تجارتی سامان ہے یہ پانچ چیزیں واضح طور پر آپ لے لیں جس کے اندر زکاة فرد ہے اور ہر آدمی کو دینا آئے کس میں سونے میں چاندی میں اور مویشی میں مویشی ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا مویشی میں اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں میں لیکن ہر میں نہیں اس کی بات بتاتا ہوں آپ سے مخصر طور پر رکھتا ہوں اور تجارتی مال کے اندر سونا سب سے اہم ہے اور اس کے اندر بھی زکاة فرد ہے اس کا نساب کتنا ہے سونے کے نساب ساڑھے سات تولہ سونا ہمارے یہاں جو چل رہا ہے ساڑھے سات تولہ سونا شرعی استلاح میں بیس مثقال کہا گیا ہے کتنا بیس مثقال اور علماء نے ہمارے اور آپ کے یہاں جب اس مثقال کو ماشا اور رتی اور چاول اور اس میں جب نکالا ہے تو وہ کتنا بنتا ہے ساڑھے سات تولہ سونا کے قریب بنتا ہے جدید پیمانے کے لحاظ سے وہ کتنا بن رہا ہے اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو جو متوجہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ احتیاط سے کام لیں علماء چونکہ دیکھئے تولے کو گرام کے اندر یا مثقال کو گرام میں بدلنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ شروع شروع میں جو مثقال ہوتا تھا وہ چاول وغیرہ سے یہ جو ہے نا اس کو وطن سے بیس جو جو ہوتا تھا اس کا کیا بنتا تھا اس حساب سے مثقال وغیرہ رہا کرتا تھا تو اب ظاہر بات ہے جب اس کو لوگوں نے اس زمانے میں گرام کے اندر بدلنا چاہا تو اس میں تھوڑا سا فرق وارد ہوا اس لیے انسان کو ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے انسان کو ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے بعض علماء نے اسے کہا ستر گرام بعض علماء نے اسے کتنا قرار دیا ہے ستر گرام قرار دیا ہے اور آج بھی ہمارے خیال سے دس گرام کا ایک تولہ مانتے ہیں بادار میں اب آپ جائیں گے نہیں نہیں اس وقت لین دین کا جو معاملہ ہے وہ دس گرام چل رہا ہے لین دین کا جو معاملہ اس وقت وہ دس گرام چل رہا ہے حالانکہ تولہ دس گرام سے زیادہ ہوتا ہے یارہ سے زیادہ ہے اور بارہ سے کچھ کم ہے لیکن اس وقت جو وہاں ان کے ہم آنا جاتا ہے اگر آپ تولہ چاہتے ہیں تو آپ کو دس ہی گرام کے حساب سے وہ کر کے دیں گے تو اثر میں کیا ہے یہ وزن کے اندر فرق پڑا ہے تو بعض علماء نے اس کی مقدار ستر گرام رکھی ہے بلکہ یہ ذلفی کے شیخ دکتور عبداللہ طیار جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے خود اس کو جول لائے اور طولہ اور ایک سے زائد بار ہم نے طول کر دیکھ آئے وہ کل کتنا بن رہا ہے ستر گرام ہی بن رہا ہے بعض علماء اسے اجسی بیاسی اور پچاسی گرام کہتے ہیں اس لیے احتیاط اسی میں ہے احتیاط کو مدد نظر رکھا جائے کہ اگر کسی کے پاس ستر گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو جاتا ہے تو اس میں زکاة دے گا اور کتنی زکاة دے گا دھائی فیصد کتنی دے گا چالیس میں ایک چالیس روپے میں ایک چالیس گرام میں کتنا دے گا ایک گرام دے گا چالیس گرام میں ایک گرام وہ دے گا اس طرح سے یہ کتنا ہوتا ہے دھائی فیصد ہوا کردہ ہے بڑے کوتاں ہیں ہمارے اور آپ کے ہاں عمومی طور پر شادی شدہ عورتوں کے پاس اتنا سونا تو ہوتا ہی ہے اتنا سونا تو ہوتا ہی ہے عمومی طور پر لیکن کوئی اس طرح توجہ نہیں دیتا اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ زیبہ جو ان کا ہے اس کو پہنتی ہی ہے برابر اگر اس کو برابر روزانہ اپنے استعمال میں رکھے ہیں تب تو ہم سمجھیں کہ ہاں بعض علماء کے قول کے مطابق اس پر زکاة نہیں ہے لیکن اسے بچا کر رکھا ہوا ہے اور پہنتی کیا ہے ایک چاندی کا لے لیا اس پر سونے کا پانی جڑھا لیا ہے یا ایک پیتل کا لے کر کہ وہ پہنے ہے کہ نہیں ہے اور مجبور بھی ہیں اس لئے کہ اس کو اگر سونا پہن کے باہر نکل بھی نہیں سکتی اگر ہاتھ میں سونے کی چوڑی ہو تو اس چوڑی کے لیے ہاتھ کارنے سے بھی لوگ گرے نہیں کرتے ہیں ہوتا ہی ہے کتنا ایسے واقعہ بچی کے کان میں کیا تھا سونے کی بالی تھی تو ایسا کی جگہ بچی کان بھی کر گیا ہے گی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر آج عورتوں کے پاس اتنا سونا رہتا ہے تو لوگوں کو بتانا چاہیے متوجہ کرنا چاہیے اپنے گھر کے اندر اپنے پڑوس میں اپنے رشتے داروں میں یہ چیز جو ہے ہمارا اور آپ کا فرد بندہ بتائیں کہ اگر ستر گرام سونا ہے تمہارے پاس یا بعض علماء جو اسی گرام کہتے ہیں وہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اگر اسی گرام پچاسی گرام سونا ہے تمہارے پاس تو ہر سال اس کا ڈھائی فیصد ضرور نکالنا ہے اس کی قیمت لگوائیں اس لئے یہاں مجھے بڑا اچھا پسند آیا آپ پاس جو سونا ہے آپ لے کر کے جائیے سونار کے پاس وہ تول کر کے بتا دے گا کہ آپ کی زکاة اتنے روپے ہوئی ہے اتنے ریال ہے تول کے بتا دے گا آپ کو آپ کو حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی حساب لگا دے گا ایک ان کو معلوم ہے یہ مداد چل چکا ہے یہی چیز ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ مثال کے طور پر اگر زکاة کے لئے متعین کر لیتے ہیں تو عورتوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنا سونا اور اپنا چادی وزن کرائیں اور اس کا جو حساب بنتا ہے وہ زکاة خرچ کر دیں وہ زکاة دیں تو سونا ستر تولہ ستر گرام یا اس سے زیادہ اگر ہے تو اس کے اندر ڈھائی فیصد دینا ہے اسی طریقے سے چاندی کا نساب ہمارے یہاں کے لحاظ سے کتنا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی جو شرعی استعلاح میں پانچ اقیع یا دو سو درہم ہے کتنا ہے پانچ اقیع یا دو سو درہم ہے پانچ سو اقیع یا دو سو درہم ہے تو ہمارے یہاں علماء نے اس کا کتنا حساب لگایا ہے باون یا ساہے باون تولہ چاندی جو اس وقت کے لحاظ سے موجودہ لحاظ سے کتنا بنتا ہے وہ کتنے گرام بنتا ہے وہ پانچ سو کچھ گرام بنتا ہے اور یہ دکتور عبداللہ یہ تیار جو ہے انہوں نے جو وزن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ چار سو ساٹھ گرام بنتا ہے چار سو ساٹھ گرام یہ ایک موٹا موٹا ہمیں صاحب آدھا کلو رکھ لیں موٹا موٹا ہمیں صاحب کتنا رکھ لیں آدھا کلو یعنی آدھا کلو اگر کسی کے پاس چاندی ہے آدھا کلو چاندی ہے موٹا 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 م